امیر المومنین ابن عبیر طالب علیہ السلام کی خدمت میں تین شخص آئے اوٹ ارض کرنے لگے ان میں سے پہلا شخص کہنے لگا یا علیہ ہمارے پاس سترہ اوٹ ہیں ہم آپس میں انہیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا عشمی الگ الگ حصہ ہے لیکن ہم تقسیم نہیں کر پا رہے پہلے شخص نے کہا امیر المومنین میرا ان سترہ اوٹوں میں آدھا حصہ ہے اگر میں اپنا حصہ ان اوٹوں سے نکالتا ہوں تو مجھے آٹھ اوٹ مکمل اور نوہ اوٹ آدھا ملتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں مجھے میرے حصے میں جو اوٹ آتے ہیں وہ مکمل آئیں اور مجھے کوئی اوٹ زبینہ کرنا پڑے دوسرے شخص نے کہا یا علیہ میرا ان سترہ اوٹوں میں ایک تہائی حصہ ہے اور اگر میں اپنا حصہ ان سترہ اوٹوں سے لیتا ہوں تو مجھے پانچ مکمل اوٹ اور چھتے اوٹ کا کچھ حصہ ملتا ہے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے اوٹ مکمل چاہیے آپ ان اوٹوں کو اس طرح تقسیم کریں کہ مجھے کوئی اوٹ زبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور تیسرے شخص نے کہا یا علیہ میرا حصہ ان سترہ اوٹوں میں نوہ حصہ ہے اگر میں اپنا حصہ ان اوٹوں سے نکالتا ہوں تو مجھے فقط ایک اوٹ مکمل اور دوسرا زبے کیا ہوں ملتا ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے جو اوٹ ہیں مکمل ملے اور کوئی اوٹ زبے کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر ہم تینوں لوگ اوٹوں کو تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں تین تین اوٹ زبے کرنے پڑتے ہیں آپ ان اوٹوں کے اس طرح تقسیم کریں کہ ہمیں کوئی اوٹ زبے کرنے کی ضرورت نہ ہو اور پھر امیر المومنی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک گلام کو حکم دیا کہ میرا ایک اوٹ لے کر ان اوٹوں میں شامل کر دو اور پہلے شخص سے فرمایا کہ تم ان اوٹوں میں سے نو اوٹ لے لو جو تمہارے حصے میں آتے ہیں اور تیسر شخص سے کہا کہ تمہارا ایک تہا ہصہ ان اوٹوں میں ہے تو تم اپنے چھ اوٹ لے کر جاؤ اور تیسر شخص سے کہا کہ تمہارا حصہ ان میں ایک نوہ حصہ ہے تو تم دو اوٹ اپنے ان میں سے لے لو اس طرح سے وہ سترہ اوٹ ان لوگوں میں تقسیم ہو گئے باقی جو ایک اوٹ امام علیہ السلام نے اپنے حصے کا اس میں ڈالا تھا وہ امام علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا اور یوں وہ تین لوگ خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کیا اور اپنے گھروں کو لون گئے اور اپنے گھروں کو لون گئے